بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج جڑا والے میں سے خبریں آئی ہیں کہ جڑا والے میں کسی مسیح بھائی نے مسیح پاکستانی بھائی نے قرآن کریم کی بھی حرمتی کی قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب ہے اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جو کوئی شخص بھی قرآن کریم کی بھی حرمتی کا مرتقب ہوا ہے اسے پاکستان کے قانون کے مطابق سزا ملنے چاہیے مگر اس جرم کی آر میں جڑا والا کے اندر مشتل حجوم نے کیا کیا جو چرچ ہے مسیحوں کا وہ ایک عبادتگاہ ہے جیسے مسجد ہماری عبادتگاہ ہے ویسے چرچ مسیحوں کی عبادتگاہ ہے حملہ کیا گیا ہے چرچ کی امارت کو نقصان پنچایا گیا ہے اور دوسرے مسیح لوگوں کو بھی تنگ کیا گیا ہے یہ قابل مزمت فیل ہے پاکستانی ریاست کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تاکہ اہندہ ایسے واقعات وقوع پذیر نہ ہو سکے اسلام جو مذہب ہے اسلام کا لفظی معنی ہے سلامتی کا اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین ہے اور میرے اکاروی فدہ جانم فدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں اللہ پورے جہانوں کا رب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے اسلام کیسے پھیلا اسلام اس لئے پھیلا زیادہ کیونکہ اسلام انصاف کرتا تھا جرموار کو سزا ملتی تھی اور بے گناہ کو چھوڑا جاتا تھا اکلیتوں کے ساتھ رواداری کا سلوک رکھا جاتا تھا اس لئے اسلام پھیلا اس لئے اسلام کی سلطنت سب سے زیادہ بڑی سلطنت تھی صحیح جن عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سلطنت اس کے بعد دوسری سلطنتیں سلطنت عباسیہ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ یہ بڑی سلطنتیں کیوں بنی کیونکہ اکلیتوں کے ساتھ رواداری اور انصاف کا سلوک کیا جاتا تھا جو بھی آج ہوا اگر ایک شخص نے کوئی غلط کام کیا ہے اسے سزا ملنی چاہیے پاکستان کے قانون کے مطابق اگر اس کی آر میں کچھ لوگوں نے بلوائیوں نے چرچ پر حملہ کیا ہے اور دوسری چیزوں جگہ بھئی توڑ پھڑ کی یہ قابلی مضمت فیل ہے تو میں گزارش کروں گا پاکستان کے پرائیم منسٹر صاحب کاکر صاحب سے سید بادشاہ سید آسو منیر صاحب سے ایسے واقعات کو روکنا چاہیے اور جو لوگ بھی چاہے وہ قرآن کریم کی بھی حرمتی اس کو بھی قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے اور جنہوں نے چرچ کے اندر توڑ پھوڑ کی انہوں نے بھی قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے اسلام امن کا مذہب ہے اسلام is a peaceful religion it teaches peace for mankind تو خدا کے لئے علماء کرام سامنے آئیں اور امن کی بات کریں یا حیو یا قیون